مسلم لیگ نون اور ایمکیم کے درمیان سیڈ ارجسمنٹ فورمولا تیپ آگیا ہے ایمکیم این اے دو سبیہ لیس کراچی کی سیڈ شہباز شریف کے لیے چھوڑنے پر آمادہ ہو گئی ہے ایمکیم کا باز آفتہ تصدیق کرنے سے گریز سامنے آئے جبکہ جہانگیر ترین کا لاظرہ کا آبائی حلقہ نہ چھوڑنے کا فیصلہ این اے ایک سو پچپن سے اقاب کے نشان پر الیکشن لڑیں گے نون لیگ کے صدیق بلوچ مد مقابل ہوں گے الیکشن دوہزار چوبیس مسلمی نون سیڈ ارجسمنٹ کے لیے متحرک سندھ میں ایم پی شرف نون لیگ اور ایمکیم کے درمیان سیڈ ارجسمنٹ کا معاملہ تیپ آگیا این اے دو سو بیالی سے ایمکیم نے شباز شریف کی حمایت ظاہر کر دی ایمکیم نون لیگ کو کراچی میں پانچ نشستوں پر سپورٹ کرے گی جبکہ نون لیگ ستر نشستوں پر ایمکیم کی حمایت کرے گی ادھر نون لیگ اور جیڈ اے میں بھی سیڈ ارجسمنٹ کے معاملہ تیپ آگئے اندرونے سندھ میں بھی جیڈ اے نون لیگ کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق مسلمی نون کو سندھ میں ایمکیم سے زیادہ جیڈ اے کی جانب سے سپورٹ ملنے کا امکان ہے جیڈ اے نے اندرونے سندھ میں نون لیگ کو قومی سیملی کی آٹھ اور صوبائی سیملی کی دس سیٹوں پر سپورٹ کرے گی دوسری جانب لودرہ میں نون لیگ اور آئی پی پی کے درمیان سیٹ ارجسمنٹ نہیں ہو سکی جانگی ترین نے نون لیگ کو اپنا حلقہ اوپن نہ چھوڑنے کا پیغام بھیجوا دیا جانگی ترین کا این نے ایک سو پچپن لودرہ سے اقاب کے نشان پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق جانگی ترین اور نون لیگ کے امیدوار صدیق بلوج لودرہ میں مدے مقابل ہوں گے